دجال پاکستان میں ہے سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا بڑی کشتی ڈاک کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پہ پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کے مخلوق سے ہوئے جو بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال فرز گئے اور اس نے اپنا نام جساس آدھ رہا ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو کیا مخلوق ہو اس نے بولا مجھے چھوڑو وہ ادھر ایک مندر ہے ادھر جاؤ وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر میں بندہ ہوگا دیکھا اور اس نے ہم سے تین سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں کوئی فروٹ پھل وغیرہ ہے ہم نے کہا بلکل وہاں بہت فروٹ پھل وغیرہ ہے اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف دبریہ کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے آپ نے کہا بہت پانی پڑھو اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خوش ہو جائے گا اور پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کیا کیا ہے اس نے ابھی تک ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے اس نے کہا کیا واقعی ہے وہ یسرب مدینہ آ چکا ہے یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ آپ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میں ہوں دجال اور بہت جلد میں اپنے قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یسرب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو یہ ہے یسرب مدینہ تمیمت داری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے یاد رکھو تجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرح اشارہ کر کے کہا تجال مشرق میں ہے اب سمپل سی بات ہے ایس وی نو کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پہ رکھی تھی سو لیس فائنڈ آؤٹ آل دی آئیلنڈز ایسٹ آف مدینہ مدینہ کے ایسٹ میں دیرس دی فیموس آریبیان سی اور اس میں مینلی چار جزیرے پائے جاتے ہیں لکشدویب آئیلنڈ ان انڈیا سکوٹر آئیلنڈ ان یمن مسیرہ آئیلنڈ ان اومان ان اسٹولہ ان پاکستان حدیث میں کلیرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا تو یہ دو آئیلنڈز تو نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کے طرف اشارہ کیا تھا اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھیچیں تو وہ بالکل اسٹولہ آئیلنڈ کے اوپر سے گزرتی ہے اور جب جساسا نے ان کو اس جزیرے پہ ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس جزیرے پہ ایک مندر ٹیمپل کے کوئی ریمینز تو ہونے چاہیے انڈیا کے اس آئیلنڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن پاکستان کے اسٹولہ آئیلنڈ میں بتائے کیا ہے مندر لیکن یہ تو ایک ہزار چار سو پچاس سال پرانی کہانی ہے مندر تو ابھی چالیس پچاس سال پہلے بنا ہوگا دو ہزار سال پرانا مندر اور مندر بھی کس کا کالی ماتا ہندو کی سب سے خطرناک اور خوفناک گوڈیس دیوی جو دکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہے کچھ یاد آیا جساسا ان صحابیوں نے جس عجیب سے مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندو کے اس بھگوان سے ملتا چلتا ہے لیکن اگر آج آپ اسٹولہ آئیلنڈ جائے تو آپ کو در جلی ملیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے لیکن ڈا